ہلو سٹوئنٹس ویلکم اگن اول یوٹیوب چینل انسپائرنگ ماتمیٹکس بائی انوک بودگیل بچے لاسٹ لیکچر میں ہم نے کروز پروڈکٹ سٹارٹ کیا تھا اور کنی بھی دو ویکٹر کے کروز پروڈکٹ پہ ہم نے سب پروپریٹیز سارا اس پہ جتنا بھی کونسپٹ آگو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا آج اس لیکچر میں ہم کروز پروڈکٹ پہ بیسٹ جو ایکسرسائز ہے ایکسرسائز 12.6 وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو چلتے ہیں فرسٹ کوششن میں کوششن نمبر فرسٹ میں ہمیں دو ویکٹر دیے گئے ہیں اے ویکٹر ہے آئی کپ پلس 2 جے کپ پلس 5 کے کپ اور بی ویکٹر ہے 2 آئی کپ پلس 3 جے کپ ہمیں دونوں ویکٹرز کو لے کر کے ویکٹر اے اور ویکٹر بی کو لے کر کے ہمیں ان دونوں ویکٹرز کا کروز پروڈکٹ فائنڈ آٹ کرنا ہے تو جب ہم کنی بھی دو ویکٹر کا کروز پروڈکٹ نکالیں گے اے کروز بی is equal to کنی بھی دو ویکٹر کا کروز پروڈکٹ ہم determinant کی help سے نکالتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے تو اوپر لکھیں گے آئی جے کے ہمیشہ اوپر آئے گا آئی جے کے نیچے پہلے جو اے ویکٹر ہے اس کے سکیلر کمپوننٹ one two five پھر بی ویکٹر کے سکیلر کمپوننٹ two three zero یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو کروز پروڈکٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم کیسے نکالتے ہیں اوپر آئی جے کے پہلے اے ویکٹر کے سکیلر کمپوننٹ پھر بی ویکٹر کے سکیلر کمپوننٹ اور اب ہم اس کو determinant کو سول کرنے والے ہیں آئی کیپ آئی کیپ اس کے ساتھ والی روہ ساتھ والا کولم اس کو چھوڑ دیں گے determinant ہمیں نکالنا آتا ہے ان دونوں کی multiply یہ ہو گیا zero اور بیچ میں minus یہ ہو گیا fifteen minus j cap اب اس کے آگے negative کا سانہ آتا ہے help of determinant آپ کو پتا ہے plus minus plus minus j cap یہ اور یہ چھوٹ جائے گا zero minus ten plus k cap تو k cap سے یہ اور یہ چھوٹ جائے گا three minus four three minus four so a cross b is equal to minus fifteen i cap plus ten j cap اور minus k cap یہ ہمیں ان دونوں ویکٹرز کا a اور b دونوں ویکٹرز کا cross product ہمیں مل گیا a cross b آگیا ٹھیک ہے اتنا ہم cross product نکال دیں گے اگر اسی question میں یہ کہا جاتا کہ find the magnitude of a cross b تو جو a cross b آیا اب اس کا magnitude بھی نکال سکتے ہیں find the magnitude of a cross b تو اس کا square two to five اس کا square one hundred اس کا square one تو under root three hundred twenty six اتنا یہ 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 اور یہ ان کو add کریں گے تو three two five three hundred twenty five plus one three hundred twenty six unit یہ اس اس a اور b کے cross product کا magnitude آگیا جو آپ کو second question میں کرنا ہے second question میں یہی ہے آپ سب بک میں دیکھیں find the magnitude of the vector a cross b ہمیں a cross b نکال لیں اور پھر اس کا magnitude find out کرنا ہے second question میں یہی question ہے question number third میں چلتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ exercise بہت آسان exercise ہے آپ کو جیسی command دی گئی ہے question میں اسی کی طرح question کرتے ہوئے چلنا ہے تو اگر میں بات کروں question number third پہ ایک a vector ہے 4i plus 3j plus k ایک b vector i cap minus 2k find 2b vector cross a vector مجھے 2b vector cross a vector کا magnitude find out کرنا ہے ہمیں 2b cross a اس کا magnitude ہمیں نکالنا ہے تو اس کا magnitude نکالنے کے لئے دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا 2b vector مطلب b vector کو 2 سے multiply اور پھر اس کا cross product a vector کے ساتھ پہلے تو b کو 2 سے multiply کریں گے پھر اس کا cross product کریں گے a vector کے ساتھ 2b vector 3 نکال دینا ہے تو under root آپ کر دیں گے 12 کا scale plus 18 کا scale plus 6 کا scale یہ 2b cross a magnitude آ جائے گا آپ easily کر سکتے ہیں بلکل اسی کی طرح اس کا second part بھی ہے جو آپ کر لیں آگے کے questions کرتے ہیں question number 4 دیکھیں بچے ایک a vector ہے ایک b vector ہے دو vector دیئے گئے ہیں vector a and vector b question کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے find a cross b ہمیں دونوں vectors کا cross product نکال لیں جب ہم دونوں vector نکال لیں تو اوپر i j k بنے گا اور یہاں پہ a vector کے scalar component یہ بن گیا 1 2 3 پھر اس b vector کے scalar component یہ ہو گیا 2 3 minus 5 یہ a cross b آ گیا اب ہم a cross b جو determinant کی form میں لکھا ہے ہم اس کو solve کریں گے a cross b is equal to i cap یہ اور یہ چھٹ گیا minus 10 minus 10 minus 9 minus 19 minus j cap یہ اور یہ چھٹے گا minus 5 minus 6 minus 11 plus k cap یہ اور یہ چھٹے گا 3 minus 4 minus 1 مطلب جو a cross b آئے گا یہ equal ہوگا minus 19 i cap plus 11 j cap minus k cap minus k cap یہ a vector اور b vector دونوں کا cross product آگیا یہ a cross b آگیا یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اب اس میں یہ اور پوچھا گیا ہے verify that a and a cross b are perpendicular ویریفائی کرو a اور a cross b یہ دونوں perpendicular ہے یہ بات ہم نے last lecture میں بھی discuss کی تھی کہ کئی بھی دو vectors کا جب ہم cross product کرتے ہیں تو اس سے ایک ایسا vector ملتا ہے جو a اور b دونوں کے perpendicular ہے یہ بات میں پہلے discuss ہے پی ج cap پلس q k cap ان دونوں vectors کا ایک vector یہ ہے ایک vector یہ ہے ان دونوں vectors کا cross product zero vector k equal ہے ان دونوں vectors کا cross product zero vector k equal ہے then find the value of p and q تو بتائیں اس میں p اور q کی value کیا ہوگی ہمیں p کی اور q کی value نکال لیے چلیے solution کرتے ہم ان دونوں vectors کا cross product نکالتے ہیں تو ان دونوں vector کا cross product نکال لیے اوپر ہم لکھیں gے i j k پھر یہاں پر آئے گا 2 6 27 اور یہاں آئے q is equal to 0 vector تو 0 vector کا مطب ہو گیا 0 i plus 0 j plus 0 k دیکھیں جب کنی بھی 2 vector کا cross product کروگے تو کنی بھی 2 vector کے cross product سے جو result آئے گا وہ ایک vector quantity آئے گا that's why ان دونوں کے cross product کو equal لکھا ہے 0 arrow لگا کر مطلب 0 vector 0 vector کا مطلب یہ اب یہاں solve کیجئے i cap یہ چھٹ گیا یہ چھٹ گیا یہ آئے گا 6q minus 27p 6q minus 27p اب minus j cap یہ اور یہ چھٹے گا یہ آئے گا 2q minus 27 2q minus 27 plus k cap یہ اور یہ چھٹ جائے گا 2p minus 6 is equal to 0i plus 0j plus 0k اب یہاں پر دونوں طرف آپ i cap j cap اور k cap کے scalar component کو compare کر دیں تو زیادہ اچھا ہے کہ اسے کو compare کر دیں اب یہاں plus 0j cap ہے یہاں minus j cap ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا negative کے ساتھ تو یہ ہو گیا minus 2q plus 27 یہ 0k equal ہے دیکھئے j cap کا scalar component negative کے ساتھ minus 2q plus 27 اور یہاں ہے plus 0 تو is equal to 0 اس اس بعد k k k k k k k component 2p minus 6 is equal to 0 یہاں سے q کی value آجائے 27 by 2 اور یہاں p کی value آجائے 3 بس ہمیں اس پورے میں p کی اور q کی value ہی نکال 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 نمبر 7 میں p آگیا 3 اور q آگیا 27 upon 2 دونوں کا cross product 0 k equal اس کو بھی compare کر سکتے تھا لیکن اس میں دونوں یا unknown ہیں اس میں ایک unknown ہے اس میں بھی ایک unknown ہے تو 0 equal دونوں سے ہم نے p کی اور q کی value find out کر لی ہے تو question number 7 کے دونوں part آپ کر لیجئے question number 8 میں آتے ہیں question number 8 میں آتے ہیں بچے question number 8 9 10 11 12 13 8 سے لے کر 13 تک یہ سب question ایک جیسے ہیں question number 8 سے لے کر 13 تک سب ہی میں unit vectors نکال کر دینے ہیں جیسے میں بات کروں گر question number 8 پہ question number 8 میں ایک a vector i cap plus 2 j cap minus k cap اور b vector 2 i cap plus 3 j cap plus k cap ہمیں کہا گیا ہے find a unit vector perpendicular to the vectors a and b ایک unit vector نکال لیے جو a vector اور b vector دونوں کے perpendicular ہوں تو بچے ہم نے پہلے یہ discuss کر لیا ہے کہ کوئی بھی vector اگر ہمیں ایک ایسا vector چاہیے جو ان دونوں کے perpendicular ہے تو وہ کون ہے a cross b ایک ایسا vector جو ان دونوں کے perpendicular ہے وہ a cross b ہے اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ unit vector بھی ہونا چاہیے تو اس کا مطلب اگر a cross b ان دونوں کے perpendicular ہے تو perpendicular کی condition تو بنی رہے گی اور اس کا magnitude 1 اور بنانا ہے تو a cross b کا magnitude 1 کیسے بناو گے اوپر تو a cross b رہے گا نیچے a cross b کا magnitude آجائے گا مطلب a cross b کا unit vector نکالیں گے question کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا unit vector نکالو جو ان دونوں کے perpendicular ہو تو اس کو ہم نے n cap سے لکھا تھا یہ last lecture میں ہم بڑی details سے بتا چکے ہیں اوپر رہے گا a cross b اور نیچے رہے a cross b کوئی problem نہیں آنی چاہیے اوپر آ گیا a j k اور a vector کے scalar component 1 2 minus 1 پھر b vector کے scalar component 2 3 1 یہاں جب ہم اس کو solve کریں a cross b is equal to i cap یہ اور یہ چھٹ جائے 2 minus minus 3 تو یہ 5 ہو گیا minus j cap یہ اور یہ چھٹ جائے گا 1 minus minus 2 3 ہو گیا plus k cap یہ اور یہ چھٹ جائے گا 3 minus 4 minus 1 ہو گیا تو a cross b ka result جو آئے گا 5 i cap minus 3 j cap minus k cap اور اس کا magnitude بھی نکال دیں اس کا magnitude آگیا under root 25 plus 9 plus 1 مطلب under root 35 to جو unit vector آئے گا n cap سے اوپر تو a cross b مطلب یہ رہے گا 5 i cap minus 3 j cap minus k cap اور نیچے اس کا magnitude under root 35 یہ unit vector ہے جو a اور b دونوں کے perpendicular ہے اور اس کا magnitude 1 under 35 کو سب کے نیچے الگ لگ 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 سکتے 5 5 upon under 35 minus 3 upon under 35 j cap minus 1 upon under 35 k cap اور اس کے نیچے 5 upon under 35 i cap یہ unit vector آگیا جو ان دونوں vector کے perpendicular ہے اور unit vector یہ اس لئے ہے کیونکہ اس کا magnitude تو 1 ہی آئے گا اگر اسی میں یہ کہتا جیسے question number 10 پہ میں بات کروں question number 10 میں بتا رہا ہوں آپ کو find a vector of magnitude 7 unit which is perpendicular to the vector of vector A and vector B اگر اسی میں یہ کہہ دیا کہ ایک ایسا vector نکال جس vector کا magnitude 7 ہو اور وہ vector ان دونوں vector کے perpendicular ہو اس بار magnitude fix کر دیا کہ اس کا magnitude 7 ہو چاہیے تو بچوں آپ سب نے پڑھا ہوئے ہیں سب سے پہلے تک ایسا vector نکال لیں جو ان دونوں کے perpendicular ہے وہ کون ہے ایک روز بھی اب اس کا unit vector نکال دو کیونکہ unit vector سے پکا کیا لگ گیا کہ اس کا magnitude 1 ہے اب اس کو plus minus 7 سے multiply کر دو اور اس کو r vector لکھ لی نا plus minus 7 سے multiply کر دی نا کس unit vector کو تو ایک ایسا vector آگیا ایک ایسا vector ملے گا جس کا magnitude کتنا ہوگا 7 اور و vector ان unit vector نکالو اور unit vector نکالنے کے بعد جتنا magnitude وہ چاہتا ہے نا اس skeller سے plus minus کر کے multiply کرا دو easily آپ کر سکتو unit vector پہ ہم پہلے بھی questions کر چکے ہیں جب ہم simple unit vector نکال دیتے وہ سب questions چلتے question number 9 میں یہاں پہ بھی ایک بات ہے question number 9 میں کہہ رہے find a unit vector perpendicular to each of the vectors a plus b and a minus b مطلب ہمیں ایک unit vector نکال لہا ہے لیکن اس بار unit vector اس کا نکال لہا ہے جو a plus b اور a minus b دونوں کے perpendicular ہمیں ایک unit vector نکال لہا ہے اور ایسا unit vector plus b اور a minus b کے perpendicular ہوتے اس کا مطلب پہلے ہم a plus b نکال لیں تو کتنا آئے گا 2 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap یہ a plus b آگیا اب a minus b نکال لیے یہ آئے گا 0 i cap 0 ہو گیا یہ ہو گیا minus j cap یہ ہو گیا minus 2 k 2 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap اور اس کو پی نام دے دو اس کو p ویکٹر نام دے دیا 0 i minus 0 j minus 2 k اس کو میں نے p ویکٹر کہہ دیا اور اس کو میں نے q ویکٹر کہہ دیا اب ایک ایسا ویکٹر نکال لیں جو a plus b and a minus bin دونوں ویکٹر نکال لائے کس کا p اور q کا تو اوپر تو p cross q رہے گا اور نیچے اس p cross q کا magnitude آ جائے گا یہ اب آپ کو کام کرنا ہے پہلے a plus b or a minus b نکال لیں گے اب ان کا unit ویکٹر نکال لائے ای آپ کو unit ویکٹر کے سارے question سمجھ میں آئے ہوں گے اور question number question number 13 تک آپ کو کوئی problem نہیں آئے گی unit vector کے سب یہ questions ہیں دیا گیا ہے کہ کس کا unit ویکٹر نکال لیں اس کے حساب سے سمجھ کر کے نکال لیں چلے question number 14 میں آتے question number 14 میں بچے کوئی دو vector دیے گئے ہمیں دونوں vectors کے بیچ sine angle نکال لیں find the sine of angle between two vectors تو مطلب sine theta نکال لیں اور formula ہم نے پڑھا تھا کہ کنی بھی دو vectors کے بیچ اگر sine theta نکال لیں اوپر رہے گا a cross b کا magnitude اور نیچے a vector کا magnitude اور b vector کا magnitude this is the formula to find sine angle between two vectors تو a cross b ہم نکال لیں پہلے with the help of determinant i j k اب a vector کے scalar component 1 3 2 پھر b vector کے scalar component 2 minus 4 minus 1 so a cross b is equal to i cap یہ اور یہ چھٹ گیا تو یہ minus 3 minus 3 بیچ میں minus اور یہ minus 8 تو plus 8 مطلب 5 آ جائے گا minus j cap یہ اور یہ چھٹ گیا minus 1 minus 4 minus 5 ہو گیا plus k cap k cap یہ اور یہ چھٹ جائے گا minus 4 minus 4 minus 6 minus 10 ہو گیا تو یہاں سے جو a cross b آئے گا یہاں سے جو a cross b آئے گا وہ equal ہو گیا 5 i cap 5 i cap یہ بن گیا plus 5 j cap plus 5 j cap اور یہ بن گیا minus 10 k cap minus 10 k cap a a a b آ گیا اب اگر ہم a cross b کا magnitude کریں تو یہ آئے گا under root 25 plus 25 plus 100 مطبع یہ آئے گا 150 اور 150 کو 25 into 6 کہوں گا جو 5 under root 6 ہو گیا یہ a cross b کا magnitude بن 5 under root 6 اب یہاں sine theta یہاں جو sine theta ہے وہ equal آئے گا اوپر a cross b magnitude کتنا ہے 5 under root 6 اور نیچے a vector magnitude تو a vector magnitude آپ دیکھیں کیا بنے 1 9 4 مطلب under root 14 اور 4 16 1 under root 21 under root 21 بس اب آپ اس کو solve کر لیجئے وہ ان کا sine angle مل جائے گا وہ ان کا sine angle آ جائے گا کہ ان دونوں کے بیچ میں angle کتنا بن گیا ٹھیک ہے آپ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں کئی بچے یہاں پر پجل ہو جاتے ہیں کہ یہ answer مل آتا تو دیکھتے کیسے کیا آ گیا دیکھیں آپ اس کو 2 into 7 14 کو میں 2 into 7 لکھ سکتا ہوں تو 14 آپ under root 2 into under root 7 لکھ سکتے ہیں under root 14 ہی آئے گا 21 کو میں under root 3 into under root 7 لکھ سکتا ہوں under root 3 into under root 7 under root 21 ہی آئے گا اب sin theta is equal to یہاں سے sin theta is equal to اوپر ہو گیا 5 under root 6 اور نیچے یہ root 2 کو root 3 سے multiply کریں تو under root 6 آئے گا اور under root 7 کو under root 7 سے multiply کریں گے تو 7 آئے گا یہ بھی cancel تو sin theta equal آگیا 5 upon 7 کے مطبع ان دونوں کے بیچ میں جو sign angle آیا وہ sign angle 5 upon 7 ایسے آپ 14 کے باقی دو parts بھی کر لیں گے چلیں آج کے lecture میں بس اتنا ہی رکھتے ہیں question number 14 تک آپ complete کر لیں ملیں next lecture میں تب 15 سے question start کریں اور جتنا بھی question ہو پائیں گے آپ تب تک یہ آسان سا exercise ہے جیسا بھی جو command دیئے گئے اس کے according آپ question کرتے رہے thank you thank you so much